صوبائی وزیر داخلہ منظور وسان نے ایمکیم کے مرکز نائن زیرو آمد پر ایمکیم کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا جائزہ لیا اور ایمکیم رابطہ کمیٹی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران منظور وسان کی ایمکیم کے قائد الطاف وسین سے بھی فون پر بات چیت ہوئی تیلف فونک گفتگو میں الطاف وسین نے منظور وسان کی جانب سے شہر میں امن امان کے قیام کے لیے اٹھائے جانے والے ہر اقدام کی حمایت کی اور اپنے بھرپور تاون کا یقین بھی دلایا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے منظور وسان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے تاون سے ہی شہر میں پائدار امن کا قیام ممکن ہے میں اپنے ساتھیوں کے تاون سے اپنے دوستوں کے بلکل گائیڈن سے عمل لانے کی کوشش کروں گا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شرپسندی کی کاروائیوں میں جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس موقع پر ایمکیم کے رہنما ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ ایمکیم نے وزیر داخلہ کو اپنے خشات سے آگاہ کیا ہے اور ان تمام مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں پر شرپسندی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور پرس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کن علاقوں میں وہ کس طرح سے ان علاقوں کو یرہمال بنا کے وہاں کے لوگوں کو یرہمال بنا کے وہاں کے حالات خراب کر رہے ہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں ڈبل سواری پر پابندی پر نظر ثانی کرنے کے لئے وہ جلد ہی اجلاس بلائیں گے تاکہ عوام کو ریلیف فرام کیا جا سکے کیمرمن قیوم شیخ کے ساتھ کہن خان دنیا نیوز کراچی کیا جا سکے